دوستوں کیا کبھی آپ کو سنگھ میں دیا ڈالتے ہوئے کچھ نہیں بتایا ہے اگر نہیں بتایا ہے تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سنگھ میں دیا ڈالنے سے کیا کمال ہوتا ہے جب دیوالی کے سمیں میں ہم مارکٹ سے دیا لاتے ہیں خرید کر اور اس کے بعد دیوالی کے دن اسے جلاتے ہیں جلانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس مٹی کے دیا کو پرانا سمجھ کر کے اسے پھیک دیتے ہیں لیکن دوستوں اس کا آپ نے جادوی کمال نہیں دیکھا ہے آج ہم آپ کو یہ کمال بتائیں گے اس کمال کو دیکھ کر کے آپ یہ ترنت اسے پریوک کریں گے تو چلیے آج ہم اس دیئے کا یوج کرنا بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک پلیٹ لے لینا ہے اور اس کے بعد یہ گریٹر لے لینا ہے گریٹر تو سبھی کے گھروں میں ہوتا ہے گریٹر تو سبھی کے کچن میں ہوتا ہے ادرک کو کسنے کے لیے یا پھر اگر آپ کے پاس یہ گریٹر نہیں ہے تو آپ بڑا والا بھی گریٹر لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو لینا ہے یہ پورانی دیا جو کہ یہ جلی ہوئی ہے آپ کے پاس اگر ہے تو پورانی لے نہیں تو نہیں لے اس کے بعد آپ کو ایسے گریٹ کر لینا ہے جب آپ گریٹ کریں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے گریٹ ہو جائے گا اس کا ایک چورہ گرے گا یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے تو ہم تھوڑا سا گریٹ کر لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو یہ دیکھئے ہم نے تھوڑا سا دیئے گریٹ کر لیا ہے اس میں ہول بھی ہو گیا ہے اگر آپ کو دیئے میں ہول کرنا ہو یہ بہت ہی کمال کی چیز بنتی ہے دیئے میں ہول کرنے کے بعد ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کمال کی چیز کیسے بنتی ہے اور کیا کیا جاتا ہے اس سے تو یہ ہمارا دیئے کا یہ جو چورہ نکلا ہوا ہے اسے ہمیں کیا کرنا ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دیئے اس سے گریٹر سے گریٹ کرنے پر آپ کی گریٹر کی دھار بھی تیج ہو جائے گی کیونکہ یہ بار بار یہ جا رہا ہے پتھر ہے تو اس سے گریٹر کی دھار بھی تیج ہو جائے گی اور آپ کا سیلیشن بھی بند کر تیار ہوگا سیلیشن کا کیا یوز کریں گے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے جو دیئے گریٹ کیا ہے یہ اس کا چورہ نکلا ہوا ہے اب ہمیں دوسری کیا چیز لینی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہم نے دیئے کا چورہ لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے کول گیٹ لے لیا ہے آپ پر یہ ضروری نہیں ہے کہ کول گیٹ ہلیں آپ کے پاس جو ٹوٹ پیس ہو اسے لے سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ٹوٹ پیسٹ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اسے دیئے والے چورے میں مکس کرنا ہے کچھ اس طریقے سے اور اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دینا ہے جسے یہ اچھے سے مکس ہو جائے تو دوستو یہ دیکھئے ہمارا سلویشن بن کر کے تیار ہو گیا اب ہم چلیے اس کا یوز کرتے ہیں آپ یوز دیکھ کر کے چوک جائیں گے کہ اس سے اتنا زیادہ کمال ہو سکتا ہے تو چلیے ہم سنگھ کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے ہمارا سلویشن بن کر کے تیار ہو گیا اسے ہم یوز کریں گے سنگھ کی سپھائی کے لیے اسے آپ کو اسکرابر میں لگا لینا ہے اور اس کے بعد اس سے آپ اپنے سنگھ کی بہت ہی اچھے سے کلیننگ کر پائیں گے پہلے کے جب آنے میں میٹی سے ہی برطن ساف کیا جاتا تھا اور برطن ایک دم چمکتا رہتا تھا آج کل تو بیم بار یا کوئی بھی سابون یوز کیا جا رہا ہے لیکن پہلے کے جب آنے میں میٹی سے ہی ساب کیا جاتا ہے اس سے آپ اپنے سنگھ کو چمکا سکتے ہیں اور اپنے سنگھ کے پاس اس ٹائپ کو بھی چمکا سکتے ہیں ٹوٹی کو یعنی کنل کو بھی آپ چمکا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سنگلیشن مل کر کے تیار ہوا ہے اس میں جو کول گیٹ ملا ہوا ہے کول گیٹ تو سپھائی کے لیے نمبر ایک مانا جاتا ہے کول گیٹ سے بہت ہی اچھی سپھائی ہو سکتی ہے جو یہ نل پر بار بار پانی نکالنا ہوتا ہے نکالنے پر چھیٹا پڑتا ہے اس سے بھی یہ گندی ہو جاتی ہے ٹوٹی اسے بھی آپ بہت ہی آسانی سے ساف کر پائیں گے اس طریقے سے آپ اسے لگا دیجئے اچھا سے اس کے بعد آپ کلین کر دیجئے پانی چلا دیجئے پھر کلین کر دیجئے اس سے آپ کا سنگھ ایک دم نئے جائسے چمکنے لگے گا تو دیکھا نا دوستو یہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم اسے دھول دے رہے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ٹوٹی کتنی گندی ہو گئی تھی لیکن ابھی دیکھئے ایک دم نئے جیسے چمکنے لگی ہے اور یہ والی ٹوٹی دیکھئے یہ بھی بہت گندی تھی اور جو کی اب دیکھنے میں ایک دم نئے جیسے چمکنے لگی ہے اس لئے آپ کو کچن کے ٹوٹی یا باتھروم کی ٹوٹی اگر ساف کرنے ہو تو اس سولیوشن کا آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی ٹوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرانی ٹوٹی ہے لیکن نئے جیسے چمکنے لگے یہ تو ابھی نئی ہے لیکن پھر بھی جو گندگی تھی وہ سب ایک دم ساپ ہو گئی اور سنک کو دیکھیں سنک کا کیا حال ہے سنک بھی ایک دم نئے جیسے چمکنے لگا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ ساپ ہو گیا ہے دوستوں یہ دیکھیں سنک ایک دم ہمارا چمک رہا ہے آپ آج کے بعد کبھی بھی اس دیئے کو نہیں پھیکئے گا آپ اس کا یوز کر کے یہ سلویشن بنا کر کے کچن کے سنک کی ٹوٹی باتھروم کی ٹوٹی آپ کوئی بھی چیز آسانی سے ساپ کر پائیں گے اور رات میں سوتے سمیں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سنک والا پارٹ نیچے کا ہول کھولا رہا تھا ہے پائنپ والا اس سے کیا ہوتا ہے کہ باہر سے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں اور کاکروز وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اس پرانے دیئے کا یوز کر کے آپ کاکروزوں سے بچ پائیں گے یعنی کہ آپ کے کچن میں کاکروز بھی نہیں آئیں گے ایک بھی کاکروز یا پھر مچھر مکھی نہیں آ پائیں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا رات میں سوتے سمیں اس دیئے کو کچھ اس طریقے سے رکھ دینا ہوگا اس سے کاکروز وغیرہ کچن میں نہیں آئیں گے آئی ہوک کہ آپ کو ٹپس اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک سیئر جرور کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن پریس کر لیجئے جس سے اس چینل کی اچھا اچھی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سبھی لوگوں کو ملتی رہے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے good bye and take care bye